ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین پوری دنیا میں موسمیاتی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہیں اور قدرتی آفات بھی موسمیاتی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں گلوبل وارمنگ اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اس وقت دنیا کی فضاء میں ہزاروں ارب ٹن اضافی کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہے اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ہمارے سیارے کی فضاء میں موجود ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی کے جسم میں زہر کا کیپسول موجود ہو جو کسی بھی وقت پھٹ کر اسے مار دے پچھلے کچھ سالوں سے موسم اس قدر تیزی سے اپنی رنگت اور اپنی حیت تبدیل کر رہا ہے کہ یقین ہی نہیں آتا بڑے بڑوں سے بات کی جائے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پہلے نہ تو اتنی گرمی ہوتی تھی اور نہ ہی اتنی سردی پڑا کرتی تھی آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں کچھ سہراؤں میں برف باری بھی ہو رہی ہے اور یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ سہراؤں میں اول تو بارش نہیں ہوتی اور اگر ہو تو بارش کی جگہ سیدھی برف باری کیسے ہوگی دراصل انسانوں کی سنتی ترقی نے جہاں ہمارے آسائش اور آرام میں اضافہ کیا ہے وہیں پہ ہواوں کے قدرتی پیٹرن کو خراب کر کے رکھ دیا ہے انڈسٹریز کی جانب سے ریلیز کردہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سورج سے آنے والی حرارت کو اپنے اندر ٹرپ کر لیتی ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مالیکیولز میں ٹرپ شدہ یہ حرارت ہمارے سیارے کی قدرتی حرارت میں مزید اضافہ کرتی جا رہی ہے قدرتی حرارت میں اضافے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی پیٹرنز بھی بدل رہے ہیں یہ موسمیاتی پیٹرنز جس تیزی سے بدل رہے ہیں اس سے شاید دنیا کے کچھ حصے جم کر برف بن جائیں اور کچھ حصے اس قدر گرمی کا شکار ہو جائیں کہ وہاں پر رہنا بھی ممکن نہ رہے پیارے ساتھیو ایسی ایک چونکہ دینے والی خبر پاکستان کے میک میں موسمیات کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے لیکن پاکستانیوں کو اس خبر پر یقین ہی نہیں آ رہا اور وہ اسے فیک سمجھ رہے ہیں دراصل ہمارے بھولے بھالے پاکستانیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں موسم کیا کروٹ لے چکا ہے میک میں موسمیات کی جانب سے ریلیز کردہ خبر کیا ہے اور اس کا آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے باشندوں پر کیا اثر پڑنے والا ہے یہ سب جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو خدا کے لیے خود بھی آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیر ضرور کیجئے گا تو پیارے ساتھیو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ماحول میں موجود اضافی کاربن ڈائیکسائیڈ ہمارے سیارے کے لیے زہر قاتل بنتی جا رہی ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہوایں گرم اور سرد کے فرق ہونے کی وجہ سے چلتی ہیں اگر یہ فرق نہ ہو تو پریشر میں فرق نہ پڑے اور اگر پریشر میں فرق نہ آئے تو ہوا کبھی بھی نہ چلے اب جونکہ پوری دنیا میں قدرتی گرمی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ہواوں کا پیٹرن بھی اسی لحاظ سے خراب ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہوا جب چلتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بادل موو کرتے ہیں ہمارے سیارے کی فضاء میں موجود یہ اضافی کاربن ڈائیکسائیڈ ہواوں کے اس پورے پیٹرن کو خراب کر چکی ہے جس کی وجہ سے بادلوں کی موومنٹ بھی تیزی سے خراب ہو رہی ہے دنیا کے وہ خطے جہاں پر کبھی بے تہاشا تھنڈ پڑتی تھی اب وہ شدید گرمی کا شکار ہو رہے ہیں اسی طرح سے وہ خطے جہاں پر گرمی انسانوں کو جھلسا دیا کرتی تھی وہاں پہ برفباری ہو رہی ہے اس سلسلے میں برطانیہ کی مثال سب سے زیادہ عام ہے برطانیہ یورپ کا ایک اچھا خاصا تھنڈا ملک ہے لیکن گزشتہ سال یعنی دوہزار تیس میں برطانیہ میں اس قدر گرمی پڑی ہے کہ پہلی بار برطانیہ میں لوگوں کو ایسی خریدنے پڑے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس گرمی کی یہ لہر اتنی شدید تھی کہ برطانیہ میں کئی سو افراد ہیٹ سٹوک کی وجہ سے جان کی بازی تک ہار چکے ہیں پیارے ساتھیوں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کا کیا حال ہو سکتا ہے حالی میں میکمہ موسمیات کی جانب سے یہ خبر ریلیز کی گئی کہ آنے والے دنوں میں بارہ جنوری سے لے کر پندرہ جنوری تک کی چار راتیں اس خطے کی سو سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ سر ترین راتیں ہوں گی میکمہ موسمیات کے ریکارڈ کے مطابق اس خطے میں پڑھنے والی سردی کا سو سالہ ریکارڈ صرف ان چار راتوں میں ٹوٹ سکتا ہے اور یہ بات صرف یہی پر خط نہیں ہوتی بلکہ میکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان چار راتوں کے دوران پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں ہلکی پھلکی برف باری کا بھی امکان ہے ان علاقوں میں لیا جنگ خانے وال ملتان بہاولپور مزفرگر سائی وال اوکاڑا رحیم یار خان ڈیرہ غازی خان راجن پور اور دیگر ایسے ہی علاقے ہیں جو پاکستان میں سہرائی علاقوں کے طور پر جانے جاتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ لاہور سے نیچے کے تمام علاقوں میں برف باری کا امکان ہے یہ اس قدر حیرت کی بات ہے کہ عوام کی اکثریت اس خبر پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے اپنے ہوش میں کبھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں سنی اور نہ ہی اس کے بارے میں پڑا ہے کہ ان علاقوں میں جو دراصل پاکستان کے چولستان کے علاقے ہیں اور جنوبی پنجاب کے نام سے جانے جاتے ہیں کبھی وہاں بھی برف باری ہو سکتی ہے لیکن ہماری عوام یہ بھول چکی ہے کہ پاکستان دنیا میں آلودگی پیدا کرنے والے ٹاپ ٹوینٹی ملکوں کی لسٹ میں شامل ہے اور جو آلودگی پیدا کرتے ہوں گے وہ آخر کسی نہ کسی دن اس آلودگی کا شکار تو ضرور بنیں گے پیارے ساتھیوں یہ خبر میز ایک خبر نہیں ہے اور بہت سارے لوگ تو اس میں خوش بھی ہو رہے ہیں کہ اتنی سردی کا موسم ہمارے لیے اچھا ہوگا یا ہمیں انجائے کرنے کا موقع ملے گا لیکن اس بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہیے کہ یہ اچانک تبدیلی ہمارے اجسام کے ساتھ ساتھ ہمارے ماحول کے لیے بھی بے حد نقصان دے ہیں اگر واقعی میک میں موسمیات کی پیشگوئی اور وارننگز درست ثابت ہو گئیں تو ہم آنے والے دنوں میں پاکستان کا ایک بڑا خوراک کا بہران بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ لوگ شاید حیران ہوں کہ اس موسمیاتی تبدیلی سے خوراک کے بہران کا کیا تعلق ہے اس علاقے میں موجود ہم اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے چرن پرن اور تمام جانور اتنی ٹھن کے عادی نہیں ہیں بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا علاقہ گرم علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس علاقے کے لوگ اتنی ٹھن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے جس طرح کی ٹھن کی لہر محکم موسمیات کی جانب سے بتائی جا رہی ہے یہ تو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں چونکہ ہم شروع سے ہی گرم علاقوں میں رہتے آئے ہیں تو میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے جسم اس قدر ٹھن کو برداشت کرنے کے عادی ہی نہیں ہیں اس قدر شدید ٹھن کی وجہ سے کئی افراد کی ہلاکت کا امکان بھی ہو سکتا ہے جیسے گرمی میں اضافے سے ہیٹ سٹوک کی وجہ سے ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اسی طرح شدید ٹھن میں بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے اب اگر ہم خوراک کے بہران کی بات کریں تو یہ ٹھنڈ ظاہری سی بات ہے میز انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوگی جن علاقوں کی فیرست آپ کو بتائے گی ہے ان علاقوں میں عوام کی اکثریت دہاتی طرز زندگی کی عادی ہے اور ان لوگوں نے مال مویشی پال رکھے ہیں اور کھیتی باری کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس قدر شدید ٹھن سے جب انسانوں کا یہ حال ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ترہ ترہ کی تراکیب ایجاد کر رکھی ہیں تو پھر آپ خود سوچئے کہ جانور تو اس سے لازمی طور پر متاثر ہوں گے سردی کی شدید لہر اس علاقے میں جانوروں کی بڑی تعداد کو متاثر اور بیمار کر سکتی ہے بلکہ انہیں موت کے گھاڑ تک اتار سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سردی میز انسانوں اور جانوروں کو ہی نہیں بلکہ ہماری فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچائے گی اس موسم میں گندم کی بوائی ہو چکی ہوتی ہے بلکہ گندم کے ننے ننے پودے سر نکال چکے ہوتے ہیں سردی کی شدید لہر اس علاقے میں موجود گندم کی ساری کی ساری فصل کو تباہ و برباد کر سکتی ہے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جس علاقے کی فیرست محکمہ موسمیات نے جاری کی ہے یہی علاقہ پاکستان کی گندم کی ضرورت کا اسی فیصد سے زیادہ پیدا کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ موسمیاتی عذاب کی اس لہر کو ہمارے سروں سے ٹال دے اور ہم پر اپنا کرم اطاع فرمائے ہم کمزور ہیں اور ہمارے جسم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں جتنا ہمارا ارادہ کمزور ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر رحم فرمائے اور اپنے فضل کے ساتھ ساتھ اس آزمائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین سم آمین